روپی میں بلرامپور میں سماجوادی باڈی کے پور ودھائق عارف انور حاشمی کے وردھ ایڈی نے بڑی کاربائی کی پروتن میتشالہ نے عارف انور حاشمی اور ان کی پتنی کے نام کی آٹھ کروڑ چوبیس لاکھ روپے سے ادھک کی کل اکیس سمپتیوں کو زبط کر لیا حاشمی پر پولستانی کی زمین پر گبضہ کرنے کا بھی عاروپ ہے عارف حاشمی کے وردھ جانچ ایجنسیوں کو بڑے پیمانے پر زمین قبضہ کرنے کے ساکش ملے جس کے بعد یہ کاربائی ہوئی پروتن میتشالہ یعنی کی ایڈی کی اور سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بلرامپور سے اترولہ سیٹ سے سماجوادی پاڈی کے ودھائق رہ چکے عارف انور حاشمی اور ان کی پتنی روزی سلمان کے وردھ پی ایم ایل ایکٹ دوہزار دو کے تحت کاربائی کی گئی اور آٹھ کروڑ چوبیس لاغ روپے کی کن اکیس سمپتیوں کو زبط کر لیا گیا ہے ایڈی کی اور سے یہ کاربائی ویبن جانچ اور ساکشیوں کے سامنے آنے کی بات کی گئی اس سے پہلے عارف انور حاشمی اور ان کے بری جنوں کو بھو مافیا گھوشد بھی کیا جا چکا ہے اور پہلی بھی سو کروڑ روپے کی ان لوگوں کی سمپتی کو سرکار زبط کر چکی ہے اب دیکھئے یہاں پر ایڈی نے جو تازہ کاربائی کی ہے اس میں کل اکیس سمپتیاں ہیں اور اس میں کمرشل پلوٹس ہیں دکانیں ہیں فلیٹس ہیں فارم ہاؤس سے لے کر کھیتی کی زمین تک شامل ہے یہ کاربائی لگنو بلرامپور گانڈا تین زلو میں ہوئی جہاں ان کی سمپتیوں کا پتا چلا ہے اب اس سے پہلے سماج باتی پاڈی کے بدھائق رہے عارف انور حاشمی کی وردی جو مقدمہ قائم کیا گیا تھا اس میں عوید مزار بنا کر تھانے کی زمین پر قبضہ کرنے کا بھی ان پر عارف لگایا گیا تھا عارف انور حاشمی ان کے بھائی معروف انور حاشمی اور ان پری جنوں کے وردھ سیداللہ نگر تھانے میں مقدمہ درج ہوا تھا عارف یہ تھا کہ ان لوگوں نے سرکاری ابھی لکھوں میں چھرچال کر کے تھانے کے اندر کی زمین قبضہ کر لیں عارف کے انسار پلوٹ نمبر چھے سو چھینوے میں پلستانے کی لگ بگ تھائی اکڑ زمین ہے جس کے راجس و ابھی لیک میں دوہزار تیرہ میں چھرچال کی گئی اور وہاں ایک عوید مزار بنا دی گئی عارف انور حاشمی کے بھائی معروف انور حاشمی کو اس کا متولی بنا دیا گیا اور اس طرح سے خبضہ کر لیا گیا اب سماج وادی پاڑی کے پور ودھائک حاشمی پر ایڈی کا شکنجہ لگاتار کستا جا رہا ہے مگر سماج وادی پاڑی یہ عروب لگا رہی ہے کہ ان کو نیتاؤں کو جانبوچ کر اتر پردیش میں ساسش کے تحت ہسایا جا رہا ہے اگر اتر پردیش کی یوگی سرکار اپراد اور اپرادیوں پر نکیل کرسنے کا کام کر رہی ہے اپرادیوں کو پرٹی زیرو ٹولرنس کی نیتی اپنانے کا کام کر رہی ہے اتر پردیش کو ایک سرکشت اور بھائی مکت اپراد مکت بنانے کا کام کر رہی ہے تو اس بات سے سماج وادی پاڑی کے لوگوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے سماج وادی پاڑی اگر پریشان ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ساب ظاہر ہوتا ہے کہ سماج وادی پاڑی اپرادیوں کے اوپر جو کاروائی ہو رہی ہے وہ کاروائی نہیں ہونے دینا چاہتی مجھے لگتا ہے کہ اس دیش میں جتنے بڑے بھرشتا چاری ہیں سب تو بھارتی جنتہ پارٹی میں ہیں اس دیش میں کتنے لوگوں پر سی بی آئی ای ڈی انکم ٹیکس یا جی ایس ٹی کا جب چھاپا پڑتا ہے تو اگر وہ بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کر لیتا ہے تو پاک صاف ہو جاتا ہے کیونکہ اتر پردیش میں دوہزار چوبیس کا لوگ سبھا چناؤ ہارنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی باوخلائی ہوئی ہے سماج وادی پارٹی کو کیسے بدنام کریں ان کے نیتاؤں کو کیسے فسائیں ان پر فرجی مقدمہ کیسے لگائیں اور ان کو جیل بھیج کر کے سماج وادی پارٹی کو بدنام کیسے کریں جب سائیکل نے رفتار پکڑی ہے تو جو نفرتی لوگ ہیں انہوں نے اپنا فن اٹھایا ہے